موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات فقہ اسلامی کے اس مارڈیول میں ہم تدوین فقہ میں مذاہب عربہ کے حوالے سے بات کریں گے دوسری صدی ہجری کی ابتداد سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک یہ وہ زمانہ تھا جب فقہ بطور ایک علم کے ڈیویلپ ہو چکا تھا اور اس دور کے اندر بہت سے ماہرین فقہ موجود تھے جن کی سپیشلائزیشن قرآن و حدیث سے ہٹ کر قرآن و حدیث سے مستمبت چھدا ان سے اخذ کیے گئے مسائل دین کے حوالے سے تھی بہت سے ایسے فقہات ہیں جو یہ کام کر رہے تھے اور فوکس کر رہے تھے مگر مشیعتِ الہی سے چار لوگ ایسے ہوئے جن کا نام اس حوالے سے بہت معروف ہوا جن کی استمبات کو اور جن کے اخذِ مسائل کو لوگوں نے ترجیح دی اسے تلقی و القبول حاصل ہوا لوگوں نے عمومی طور پر ان کی فقہ پر اور جو انہوں نے قرآن و سنت سے اخذ کیا تھا اس کو فالو کرنا شروع کیا وہ جو چار فقہات ہیں انہوں نے جو سکول آف تھارٹس قائم کیے جو نکتہِ نظر قرآن و حدیث کی انٹرپرٹیشن کا انہوں نے پیش کیا وہ ان کا سکول آف تھارٹ کہلائیا وہ ان کا مکتبِ فکر کہلائیا اسے ہم مذہب بھی کہتے ہیں فقہی مذاہب فقہی مذاہب یہ مذاہبِ عربہ کہلاتے ہیں چار ان میں سب سے پہلے فقہِ حنفی ہے جس کے بانی اور موجد امامِ عاظمِ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے پھر اس کے ساتھ ساتھ امامِ مالک ہے فقہِ مالکی جس کے موجد امام مالک بن انف رحمت اللہ تعالیٰ لے پھر حضرت امام شافعی فقہِ شافعی کے بانی اور چوتھے نمبر پر فقہِ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے تو یہ جو نام ہیں امامِ آزم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل انہیں فقہائی عربہ کہتے ہیں اور جو ان کی فقہیں ہیں جیسے فقہِ حنفی فقہِ مالکی فقہِ شافعی فقہِ حنبلی انہیں مذاہبِ عربہ کہا جاتے ہیں ہم عائمہِ عربہ کے تعارف کی طرف آئیں گے سب سے پہلے امام جنہیں سب سے بڑھ کر قبولیت حاصل ہوئی اور امامِ آزم کا ٹائٹل جنہیں امت نے دیا وہ امامِ آزم ابو حنیفہ ہیں آپ کا اصل نام نومان بن ثابت تھا اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اصلاً آپ ایران کے رہنے والے فارسی و نسل تھے آپ کی پیدائش اسی ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال ایک سو پچاس ہجری میں ہوا آپ ان عائمہ میں وہ واحد امام ہیں جنہیں صحابہِ کرام کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا اور تابعیت کے شرف سے مشرف ہوئے اور آپ ہی وہ امام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کرنے کے قوانین کو وضع کیا اس اعتبار سے پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ مجتحد مطلق تھے مجتحد مطلق علل اطلاق مجتحد تھے اور آپ نے ہی قرآن و سنت سے قوانین کو اخذ کرنے کا ایک پورا میکنیزم تیع کیا تھا آپ کی وفات جیسا کہ ہم نے پہلے ارز کیا دس رجب ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی آئمہ اربع میں سے آپ کو صحابہ کرام کی جو زیارت کا شرف حاصل ہوا ان صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طفیل حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تین صحابہ کرام کا نام واضح طور پر ملتا ہے جن کی زیارت کرنے کا آپ کو شرف حاصل ہوئے آپ کے اساتذہ میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ حضرت حماد کا ہے ان کے علاوہ امام شابی عدی بن ثابت موسیٰ بن عائشہ عاصم بن سلیمان عطا بن عبی ربا اور حضرت امام محمد باکر آئمہ اہل بیت میں سے امام محمد جعفر صادق آئمہ اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ بن حسن بن علی یہ آئمہ اہل بیت اطہار سے بھی آپ نے ان کے فیضان علوم سے بھی اپنے سینے کو منور کیا ان کے بعد اگلے امام جن کا ہم ذکر کریں گے وہ حضرت امام مالک ہیں حضرت امام مالک کا پورا نام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ کے پردادہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش تیرانوے ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور مدینہ میں ہی رہ کر آپ نے علم دین کو پھیلایا احادیث اور فقہ پر کام کیا اس لئے آپ کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے آپ نے سترہ برس کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کر دیا تھا علم تبہر اللہ پاک نے آپ کو بچپن سے دیا تھا سترہ برس کی عمر سے ہی آپ نے وہ جو فیضان علم تھا اسے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا اور سب سے پہلے حدیث پاک کی جو ایک باقاعدہ کتاب مرتب ہوئی الموتہ کے نام سے الموتہ امام ابن مالک وہ آپ ہی کی درس شدہ کتاب تھی جسے آپ نے تعلیم دیا تھا اور آپ کے صحابہ نے آپ کی تعلیم کردہ اس کتاب کو مرتب کیا احادیث کی بنیاد بھی تھی وہ اور ساتھ ساتھ انہی کی روشنی میں آپ فقہی مسائل سے بھی لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے اور یہی سے آپ کا سکول اف تھارڈ فقہ مالکی کہلائیا آپ کا وصال ایک سو اناسی ہجری میں ہوا آپ مدینہ منورہ جنت البقی میں آپ کی تجسین ہوئی تیسرے امام جن کا ہم ذکر کریں گے وہ حضرت امام شافی ہیں آپ کا نام نامی محمد تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ شافی کے نام سے آپ مشہور ہوئے مقام غزہ فلسطین موجودہ فلسطین کا جو ایک شہر ہے آپ وہاں پر ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے دو سال کی عمر میں تھے جب آپ کی والدہ تحصیل علم کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ لے کر آئی آپ وہیں پلے بڑھے تیرہ سال کی عمر تھی جب آپ امام مالک کے پاس آ کر مقیم ہو گئے تحصیل علم کے لیے اور آپ نے امام مالک سے خوب استفادہ کیا اور امام مالک نے بھی جی بھر کر آپ کو علم سکھایا اور پڑھایا ایک سو نینانوے ہجری میں آپ مصر تشریف لے گئے اور اپنے آخری دم تک وہیں پر مقیم رہے آپ نے جو اپنا علم تھا اسے باقاعدہ ایک نظم دے کر سکول آف تھارٹ کی شکل میں خود اس پر محنت کی اپنی کتابیں لکھیں اپنے تلامزہ کو لکھوائیں اور دو سو چار ہجری میں مصر کے اندر آپ کی وفات ہوئی مضاہ بیربا میں چوتھے اور آخری امام جن کا ہم ذکر کریں گے وہ امام احمد بن حنبل ہے آپ کا نام احمد تھا کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کو امام العائمہ کے لقب سے جانا جاتا تھا ایک سو چونسٹھ ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے شروع میں امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام یوسف کے پاس ابو یوسف کے پاس حلقہ درس میں تعلیم کے لئے آتے تھے لیکن جب امام شافی رحمت اللہ تعالی لائے بغداد تشریف لے کر آئے تو آپ ان سے وابستہ ہو گئے اور ان سے علم کو سیکھنے میں اپنا بہت سا وقت لگایا امام احمد بن حنبل بلند پایا محدث تھے اور آپ نے ہزار ہا کی تعداد میں احادیث پر مشتمل مجموعہ مسند امام احمد بن حنبل بھی مرتب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فقہی آراء میں انفرادیت کی وجہ سے آپ کا سکول آف تھارٹ ہمبلی فقہ کے نام سے معروف ہوا آپ کے اساتھزہ میں بڑے معروف نام تھے جن میں یحیٰ بن قطان صفیان بن اویینہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی جیسے عظیم القدر لوگ تھے اور بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے علم سیکھا اور بہت نام کم آیا آپ کے تلامزہ میں امام بخاری تھے امام مسلم تھے امام عبد الرزاق تھے اور وقی تھے دو سو اکتالیس ہجری میں بغداد میں جمعہ کے روز آپ کا وصال ہوا اور مسند امام احمد بن حنبل جو آپ کی تصنیف تھی اسے فقہانِ محدثین نے ایک عظیم کارنامے کے طور پر ہمیشہ لیا اور اس کا فروغ دن بہ دن ہوتا رہا اور بڑھتا چلا گیا دن بہ Effective آید موسیقی موسیقی